انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جگہ ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں آلٹی میٹلی پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو کوٹ ہوتا ہے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت دہاور ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریئنٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی آیا سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانٹر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں لیکن اگرانا سر ہم آپ سے ڈرتے نہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں آپ سے امران بھی میں آپ کی طرح کارمی میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرح کارمی دیکھیں ایک چیز کو مجھے ڈرتے نہیں ہیں سر ڈرتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرایا فوج نے اور مرسا بتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے بڑی اس کو مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی مرسا پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ جا سلطان نہیں کر سکا جو فوجی نے کی اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یہ اور مرسا کیا کیا ہے انہوں نے دیکھو یا عمران بی دیکھیں میں خود اور اس کے باوجود میں نے ابھی تک سنے نا بھائی کی بات سنے نا میں نے ابھی تک کسی پلیٹ فارم کے پر ایسی کو بات چکی گئی امران بی میں سنے نا بھائی سنے نا بات سنے دیکھیں میس انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی جہاں آپ چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتا کہ چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا کہ اور تب بھی میں نے ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امیر کی جگہ پہ آصف غفور کو ایس ای کا ڈی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دی ریا تھا ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکارٹ سیکھ اور یہ بندے پکڑو اللہ کا باستہ میری جان چھڑاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئیں ہیں مہم عزین علیم خان میرے پیچھے پڑھ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ کے ایک اکاؤنٹ سے میں کہے یار فیک اکاؤنٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی تو معاملہ یہ ہے کہ میں میں کب تک دیتا رہوں گا تنین آپ مجھے بھیج دیں ابھی وہ سکرین شاٹ میں بزا لوں گا کہ یار میں نے یہ خبر دیتی فیک اکاؤنٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نہ کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوشٹ کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیرس کے لیے دیکھیں زبان زدہ ہم بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقریباً تیرہ سو آدمی آ جاتے ہیں آن بورڈ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کر دیا کریں میں آپ کو ارض کرتا ہوں کہ میرے میرے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں ریسپانسیبل ہوں گا فیک اکاؤنٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورم اس کو ریسپانڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ہے اب اس پہ کائنڈلی مطلب پاکستان کے لیے میں کر لیتا ہوں لیکن بھائی جن پتا کیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا برتا وہ آگے لے جائیں مار دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر دیکھیں ہم زبان زدیاں میں ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کچھ نہیں مار سکتی ہم فوج تب ہی اسی کے گینش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی میری بات سنے مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے کہا یار ان کے لیے میں نے میں واہ واہ گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوجی میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے مجھے کیا ضرور پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑھتا اس پوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دیں مرسد بتمیدی کی اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے دیکھیں امران نے میری بات سنے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سوشل میڈے کا انسلنسر بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مختلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں بھائی دن جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں نہیں بلاتی کوئی وجہ نہیں ہے پریانٹیف میر تھا ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولا ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا ہے میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گراہ وہ کس کو کہتے ہیں میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے بلوک کر دی ہیں تنگ آکھے یہ کیا بات میڈی ہے ہماری کوئی عزت دیار میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں لیکن پتا کہ جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دمکیاں دیں گے پھر اپنے دل سے پوچھیں گا اور مجھے بتائیں گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دودھکار دے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی ماں کے پیٹ سے کون آتا ہے انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لمبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے ایک پوسٹ دیکھی میں دن رہا آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیج لیکن پیشن رہتی ہے بھائی جن میں جرا پرات میں اندر جا رہا ہوں بھائی جن میں دیکھ لوں بھائی جن میں ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھتا ہوں ڈینکیو